ایک نیک دیندار انسان کا پکچر یہ ہوتا ہے کہ سر پہ ٹوپی ہاتھ میں تذبیح لیکن یہ تذبیح کا کنسپٹ اگر آپ تحقیق کریں میر برادر میر سسٹر آپ تحقیق کریے کیا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی تھیم تھا کہ ہاتھ میں تذبیح یا آج کل تو موڈرن کچھ گیجٹس آ گئے ہیں ٹک 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 کرنے کے لیے کیا ایسا معاملہ تھا ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سنن ابو دعوت کی صحیح حدیث ہے کہ وہ اپنی ہاتھ پہ ذکر کیا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ میں تذبیح ہونے کا کہیں کچھ بیان نہیں ملتا ہے نہ صحابہ کے بارے میں بیان ملتا ہے اللہ اکبر تو تذبیح کا کنسپٹ آیا کہاں سے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ہاتھ پہ تو شورلی نہیں تھا اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہاتھ پہ کتنا گن لیں گے سوہ تک گن لیں گے اس سے زیادہ گننا ہے تو اکی کتنا گننا ہے آپ کو ایک لاکھ ہزار یہ کہاں سے گنیں گے ہاتھ پر ہاں بات تو صحیح ہے ایک لاکھ کہاں سے گنیں گے ہاتھ پر لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو ایک لاکھ ایک ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار سوان سوان ایسے ایسے جو نمبرز ہوتے ہیں نا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید ہی کوئی ذکر ملے گا جو سو سے زیادہ ثابت ہے ہاں تحقیق کر کے دیکھو اور جو لوگ یہ نمبرز دیتے ہیں نا کہ یہ چیز اتنی بار پڑھو یہ چیز اتنی بار پڑھو یہ کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے جب تک دلیل نہ ہو کیوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہمیں بولتے تھے نا کہ یہ چیز تینتیس بار پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ تینتیس بار اللہ اکبر تینتیس کی بھی حدیث ہے چونتیس کی بھی حدیث ہے یہ چیز انہوں نے خود کی منزی سے نہیں کہا ظہر کی چار رکعت فرض فجر کی دو رکعت فرض خواہشوں سے نہیں کہا نبی اپنی خواہشات سے نہیں بات کرتے یہ ایک وحی ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے انہوں نے جو بتایا وحی کے تحت بتایا یہ تھڑی تری یہ تھڑی فو یہ دو رکعت یہ چار رکعت یہ سب نمبرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے تحت بتایا تو نیچرلی جو لوگ کہتے ہیں یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار بار یہ ایک ہزار بار یہ ایک سو ایک بار یہ سات سو چھے اسی بار یہ اگر کوئی بھی نمبر کوئی دیتا ہے یہ ایک سو اکیون بار تو یہ نمبر دینے کے لیے اس کو دلیل دینی پڑی گی کیونکہ وحی تو نہیں آتی ان کے پاس تو وہ کہاں سے بتا سکتے ہیں دین کی بات ہے دین میں نئی چیز آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہاں دنیای معاملات میں نئی چیزیں آنے سکتی ہیں دین میں نئی چیز نہیں آسکتی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیل تو بہت آسان ہے معاملہ جو جنرل ذکر ہے جیسے لا الہ الا اللہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے کتنا کر سکتے ہو لاکھوں کرنا ہے کرو کوئی پرابلم نہیں ہے اب آدمی کو کنسرن ہو رہا ہے ایک انسان کو فکر ہو رہی گن کون رہا ہے پھر میں تو گن نہیں رہا ہوں ہاں ہے کوئی گننے والا کون گن رہا ہے فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے فرشتے گن رہے ہیں اس کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پرفیکٹ ریکارڈ ملے گا قیامت کے دن یا ایسا ہے معاملہ کہ آپ کو لگتا ہے ایک ریکارڈ میں بھی رکھ کے دیکھوں تاکہ بتاؤں کہ نہیں نہیں یہ ریکارڈ میں نے اتنے پڑا تھا ایک لاکھ بار پڑا تھا یہ فرشتے نے اتنا لکھا ہے ایسا تو نہیں ہو گیا نا کرتے جاؤ کرتے جاؤ پڑتے جاؤ جہاں پہ نمبر ثابت ہے وہ نمبر کے ساتھ پڑھیں جہاں پہ نمبر نہیں ثابت ہے تو جنرل پڑھتے جاؤ لیکن زبان کو گیلا رکھیں اللہ کی یاد سے خزانے جمع کر کے دے گی یہ زبان خیر امک تنظر ناس جو خزانے لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں اس سے اچھا خزانہ ہوگا وہ خزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو اپنی زبان پہ ذکر کو اللہ کے ذکر کو جاری کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں تعفید ہے